موسیقی اسلام علیکم میں ہوں تمکی نت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی سلام علیکم کچھ عرصہ پہلے میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے پارٹی اجلاس سے خطاب کیا اور اس میں بہت سخت باتیں کی اس کے بعد ایک پیمرا کا بین سامنے آیا پابندی جس کے تحت ٹی وی چینلز مفرور یا مجرم شخص کا انٹرویو یا خطاب نہیں دکھا سکتے تھے اور اس پہ تفسرہ بھی نہیں کر سکتے ابھی چند روز پہلے کچھ صحافیوں نے اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس نے اسلامباد ہائی کورٹ کو رجوع کی اور ایک پیٹیشن کی اس بین کے خلاف دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا سیٹی صاحب یہ جو پیٹیشن گئی ہے جو جس میں اس بین کو چیلنج کیا گیا جو پیمرا کی پابندی ہے اس میں آپ کا بھی نام آرہا ہے اور وہ میں بعد میں بات کروں گی اس پہ اٹیک بھی جو آپ پہ آرہا ہے اس کا بھی پہلے مجھے اب یہ بتائیں کہ اس پیٹیشن کا مقصد کیا ہے اور اس میں ہے کیا جو یہ پیمرا بین کے خلاف کی آپ لوگوں نے اچھی بات ہے کیونکہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس قسم کی پیٹیشن کا حصہ بنوں گا یہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یاد ہوگا جب یہ میاں صاحب نے ایسی باتیں کرنے شروع کی اور میڈیا نے ان کو دکھانے سے پریز کیا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے اب ان کو ڈسکس کرنا ہے تو ان کی سپیچ تو دکھانی چاہیے نا وہ دیکھیں گے تو بات کرے گی نا تو آپ نے کہا نہیں اس پہ پابندی لگ رہی ہے فون آ رہے ہیں اور چینلز کو کہ آپ دکھا نہیں سکتے اور وہی بات پھر بعد میں جا کے پیمرا کی طرف سے ایک نوٹفیکیشن آیا کہ جو لوگ ابسکونڈرز ہیں مفرور ہیں یا مجرم ہیں ان کی تقریر نہیں دکھا سکتے آپ اور اگر بیعث بھی کرنی ہے ڈسکیشن کرنی ہے تو وہ باؤنڈریز لیمٹس بنا دی گئیں کتنا دکھا سکتے ہیں کیا نہیں دکھا سکتے ہیں تو اس لیے پھر بڑی یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے تو میں نے سوچا یہ نواز شریف کا کیس تو نہیں ہے پابندی تو ہمارے پر لگ رہی ہے نواز شریف پر تو پابندی نہیں ہے پابندی ہمارے پر ہے اور آج نواز شریف کو کیوں ہمارے پر پابندی ہے کہ ہم میاں کی تصویر اور میاں کی تصویر تقریر نہیں دکھا سکتے حالانکہ سارا پنجاب سننا چاہتی ان کو ان کا سبورٹ بیس ہے تین دفعہ وہ پرائم نیسٹر رہے ہیں اور پرائم نیسٹر آتے ہیں جاتے ہیں یہ تو چلتا رہتا ہے اور جیلیں بھی لوگ کٹتے ہیں مگر آج تک تو یہ کبھی نہیں ہوا اور میں نے کہا یہ جو ہے یہ تو ہماری زبان کی اوپر پابندی لگ رہی ہے یعنی میاں صاحب تو ابھی بھی بول رہے ہیں جہاں وہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں ہر جلسے سے خطاب کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو پروبلم دو ہمارا ہے ہم ہمارے پر پابندی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے تو میں نے پھر کچھ دوستوں سے بات کی اور پتا چلا وہاں بھی اسی قسم کے خیالات ہیں کہ جی آر یہ کیا اور ہے یہ تو ہماری فریڈم آف پریس کے اوپر یہ پابندی ہے یہ نواز شریف کے ساتھ تو نہیں ہے اور پھر یہ بھی یہ پتا چلا کہ یہ ابسکونڈر جو ہے یہ مفرور جو ہے یہ ابھی سوچا ہے کہ اس کے مفرور کے کھاتے میں دال کے اس کو روکا جائے کیونکہ جب عمران خان صاحب مفرور تھے دوہزار چودہ نومبر سے لے کے اشتہاری بھی تھے دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار سترہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا ان کی اوپر وہ کیس تھا جب دھرنے کر رہے تھے تو اس وقت یہ مفرور ہو گئے تھے یہ نہیں آ رہے تھے عدالت میں اور ان کو اسکونڈر ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا تو اس وقت کوئی حبارے پر پبندی نہیں لگی تھی اور وہ جلسے کر رہے تھے سارا کچھ ہو رہا تھا اور ہم چلا رہے تھے سارا کچھ کیا اس وقت تو چینلز میرا خیال ہے سارا عمران خان ہی دکھا رہی تھی اور تو کچھ دکھائی نہیں رہی تھی تو اس کے اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف جو تھے وہ بھی اشتہاری ڈیکلیئر ہو گئے تھے اور مگر اس کے اوپر کوئی پبندی نہیں تھی اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے انٹرویوز دکھا رہے تھے سارا کچھ ہوتا تھا تو یہ میں نے کہا یہ کچھ سپیشل چکر چل گیا آج یہ اشتہاری کی اوپر ہمیں پبند کر دیا جا رہا ہے اور کل کو کہے کہ جی آپ کے اوپر ایک کیس چل پڑا ہے آپ نیب میں ہیں آپ فلانا ہیں یہ کیٹگریز ایک کے بعد دوسری بناتے جائیں گے اور ہم پہ پبندیاں بڑھتی جائیں گی اور ہم نے دیکھا اس حکومت میں کہ وہ بہت اس قسم کے بہت سے قانون لا رہے ہیں جس میں میڈیا کو پبند کیا جائے اور میں یہ ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں جب سے یہ حکومت آئی ہے اور یہ اس قسم کی چیزیں کر رہی ہے کہ میں نے اپنے چالیس سال جنرلسٹ ایکسپیرینس میں اتنی گھٹن نہیں دیک کی جتنی آج اس حکومت کے دور میں ہے اور بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے تو جیلیں بھی کاٹی ہیں اپنی آزادی کے لیے اور کچھ تمگیں بھی ملیں ہمیں کیونکہ جیلیں کاٹی ہیں مگر یہ تو بالکل انہوں نے تو ساری لیمٹس ہی توڑ دی ہیں اور بایدہ میں ایک اور ایشیو ہے جو کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے یہ جو فیس بوک اور سوشل میڈیا پر بھی اپنے آئی ہیں یہ جو نئی ریگولیشن تو آ چکی تھی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قانون تو نواز شریف سانس پر زمانے میں پاس ہو گیا تھا مگر رولز نہیں بنے تھے جی رولز کے جب تک رولز نہ بنے کہ اس کو جو قانون میں لکھا ہے کیسے امپلیمنٹ ہوگا اور کیا کیا چیز اس میں اس کا مطلب کیا ہوگا اور کس کو پکڑیں گے اور کس کو نہیں پکڑیں گے اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو بنات ہو گئے تھے مگر رولز نہیں بنے تھے رولز جو بنے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں یہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے تو یہ حکومت تو ہر سٹیج پہ سیسرشپ اور پابندیاں لگ گانے کے تلیو یہ ہے اب آئیے آپ کہ یہاں کیا ہوا یہاں تو پھر ہم نے یہ بات کی تو ہم نے کہا جی کہ پیمرا کا آرڈنر وہ جو نوٹس ہے وہ نکالا جائے پیمرا کا نوٹس نکالا تو اس میں نواز شریف کا ذکر ہی نہیں تھا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں ذکر تو اور بھی اچھی بات ہے مگر بات تو یہ ہے کہ یہ آج نواز شریف ہے کل کوئی اور ہوگا یہ تو اب ہر ایک کی اوپر ہی آ جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کو حکومت پسند نہ کرے اور اس کے اوپر رپریشن ہو رہی ہو اور وہ اد بات نہیں کر سکتے اس کی تو یہ تو ایکسپٹیبل نہیں ہے تو اس میں پھر ایچ آر سی پی ہومن رائٹس کمیشنر پاکستان نے ہاتھ بٹھایا فیڈل یونین جنرلیس نے یہ بات کہی ٹھیک ہے ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے لیڈ لی پھر اس کے بعد اس میں کچھ صحافی بھی شامل ہونا چاہے تھے ان سے پوچھا آپ شامل ہونا چاہیں گے آپ کی اوپر پبندی لگ رہی ہے ایچ آر سی پی کا تو یہ تھا کہ ہومن رائٹس کی پبندی ہے انسانی حقوق کا مسئل ہے یہ ہمارا میڈیا کے رائٹ ہے انسان رائٹ تو انفرمیشن ہے ہمارا یہ تھا رائٹ not just to information but to comment on it and to تفسرہ کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے دیکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تو یہ پھر بڑھ گیا یہ سارا تو پھر سلمان راجہ صاحب ہے ہمارے وکیل صاحب ان سے بات ہی انہوں نے کہا ہاں میں اس کو پرو بونو پرو بونو سے مطلب کہ میں فری میں یہ کر دوں گا یہ ایک یومن رائٹس کا ایشیو ہے پبلک انٹرس کا ایشیو ہے تو بالکل میں اسے پیٹیشن بناتا ہوں تو پھر اس میں کوئی انیس لوگ غالباً حالانکہ وہ چارے سے کم سے کامی لوگ ہوں ادارہ ہی ہوں مگر لوگوں نے کہا نہیں ہم بھی شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر شامل ہو گئے وہ کیونکہ ان کی ایسیت تھی ان کی اوپر پبندی لگ رہی تھی تو اس طرح سے یہ پھر ایک پیٹیشن تیار ہوئی اور وہ پیٹیشن فائل ہوئی ہے اور اس کو ہم آگے اب لے جانا چاہ رہے ہیں جی اس کی ہیرنگ ہوئی ہے وہ سولہ دسبر کو لگ گئی ہے اس کی سمات لیکن ایک اور اس حوالے سے نہیں مگر وہ سمات جو ہے وہ سمات ایسے نہیں ہیں ہیرنگ ہوئی ہے وہ ہوا یہ ہے تمکنت کے جائج صاحب نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے ابھی تک انکار کی ہے انہوں نے ہیرنگ جو اگلی کرنی ہے انہوں نے کہا جی میں تیار نہیں اس کو سننے کے لیے آپ اپنے جو بھی آپ نے آرگومنٹس دینی ہے اس کو تبدیل کریں وزن لائیں اس کے اندر اور اگلے میں آپ کو ایک مہینہ دے رہا ہوں آپ اگلے مہ جی نے آئیں اور پھر میں دیکھوں گا کہ میں اس کو ایڈمیٹ بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا یہ جسٹس ایتر منیلہ صاحب نے جی یہ جی صاحب نے یہ کہا ہے چیف جسٹس اسلام علیہ کوٹ نے تو ابھی ایکسپٹ نہیں ہوئی یہ پیٹیشن ابھی پیٹیشن پینڈنگ ہے کہ ایکسپٹ ہوگی پھر اس کے بعد دلائل دیے جائیں گے اور بات سنی جائے گی سمات ہوگی اور پھر جا کے فیصلے ہوں گے مگر اگر وہ ایڈمیٹ ہی نہیں ہوتی اور اس وقت جو جی صاحب کا موڈ لگ رہا ہے وہ تو شاید اس موڈ میں ہے کہ شاید اگر دلائل اچھے نہ ہوئے تکڑے نہ ہوئے تو شاید وہ ایڈمیٹ بھی نہ کریں تو یہ ابھی آپ ہم نے اس پہ بھی میں تفسرہ کرنا چاہوں گا کہ کس قسم پر دلائل ہے ہمارے اور ہمارے یہ موقع پہ سننی چاہیے آپ سننے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ دیکھی جائے گی مگر سننا تو چاہیے ایک پبلک انٹریسٹ کی ڈیٹرگیشن ہے اور سارے میڈیا کے پوری ایک پابندی ہے اور آج یہ پابندی ہے کل کو کوئی اور پابندی ہو جائے گ اور اس پیٹیشن کے اندر اس پیٹیشن کے اندر بہت سے سوال کھڑے کیے گئے ہم ان کے جواب چاہیں گے کہ ہمیں گائیڈ کیا جائے عدالت کی طرف سے اور پیمرا کو بھی گائیڈ کیا جائے کل کو یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں تو اس میں بہت سے سوال کھڑے کیے جس کا صرف تعلق ابسکانڈر سے نہیں ہے مفرور سے نہیں ہے یا کانویٹ سے نہیں ہے اور بھی بہت سے سوال ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ لائنز دی جائیں اس کے اوپر اور پیمرا کو گائیڈ لائن ٹکا دیتا ہے اچھا یہ تو اب اس کی وہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ نہیں جیسے صاحب لیکن یہ جو اس سے جب فائل کرنے کے فوراں بعد ایک اور ایک جو سامنے کانٹروورسی آئی اور جو سوشل میڈیا پہ جس کا بہت ذکر ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو آپ کے پیٹیشنرز تھے ان میں بڑے نامورس نام صحافی اس میں تھے تو ان میں سے کچھ نے یہ ٹویٹ کرنا شروع کیا کہ ہم اس اس کے پیٹیشن سے ویڈراؤ کر رہے ہیں نکل رہے ہیں اب اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور اس میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کسی نے کہا کہ یہ نواز شریف سپیسیفک ہے کہ یہ ان کے بارے میں ہے تو یہ اس قسم کی یہ آپ کا خیال ہے کیونکہ آپ تو پیٹیشنرز کے ساتھ ہیں کہ ان کو کیا واقعی علم نہیں تھا کہ یہ جو پیبرہ کا بین ہے اس کا اطلاق نواز شریف پہ بھی ہوتا ہے دیکھئے یہ جو پیبرہ کا جو نوٹیفکیشن تھا یہ تو کچھ عرصے پہلے آیا تھا اور سب کو صحافیوں کو تو اور سینر صحافی تھے ان کو پتا تو ہونا چاہیے تھا اور میں نے کہا پتا بھی تھا یہ بھی پتا تھا کہ اس کا ڈریکٹ تعلق نواز شریف سے نہیں ہے انڈریکٹ تعلق ہے اور مقصد یہی ہے کہ نواز شریف کو روکا جائے کل کو یہ بھی مگر یہ بھی پتا تھا کل کو کسی اور کے اوپر بھی ہو سکتا مگر کیونکہ ہم کوئی پیٹیشن کر نہیں سکتے اس پابندی کے اوپر جب تک کوئی نوٹیفکیشن ہو جس کو چیلنج کیا جائے تو اس لیے اس نوٹیفکیشن کو لے کے ہم نے چیلنج کیا اور پیٹیشن میں نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے جس طریقے سے جیسے کہ پیمرہ کے نوٹیفکیشن میں نواز نہیں ہے مگر ہمارے کچھ ساتھی انہیں یہ لیٹ احساس ہوا کہ شاید یہ اس سے یہ نہ ظاہر ہو کہ ہم پرو نواز شریف ہیں کیونکہ ہم یہ پیٹیشن کر رہے ہیں اس کا کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ نواز شریف کو فسیلیٹی ملے گی اور اگر یہ ہم جیت جاتے ہیں تو نواز شریف کو فسیلیٹی ملے گی تو ہم یہ ایسے نہ لگے کہ ہم کوئی نواز پرو نواز جنرلیسٹ ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں ہم تو جنرلیسٹ ہیں ہم تو نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں ہم تو ہر بات کرتے ہیں ہم کسی کے پرو یا ایٹی نہیں ہوتے تو اس لیے یہ نہ ہو کہ ہمارے کو داغ لگ جائے کہ یہ تو نواز شریف کے اہمی ہیں تو اس لیے اس قسم کی سوچ سیکنڈ تھوٹس آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر لیا کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پر یہ الزام لگے اور الزام لگنے شروع ہو گئے تھے اچھا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انیس لوگ تھے ان میں سے چار لوگوں کے اوپر یا پانچ لوگوں کے اوپر یہ الزام لگنے شروع ہو گئے جن میں آپ کا نام سر فیرست ہے ہاں سر فیرست ہے ایز آلویز ایز آلویز تو ظاہر ہے میں تو ڈٹا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے مگر اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور پروپگینڈا پی ٹی آئی کی طرف سے اتنا سخت ہوا ہے کہ یہ تو نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے یہ تو نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے میں ابھی جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی تو سپیچ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہے وہ تو ٹویٹر پہ پوری چلتی ہے صحیح دنیا دیکھ رہی ہے ابھی بھی پڑھی گئے وہاں جو جائے دیکھ لیں تو یہ تو میاں صاحب کو تو تکلیف نہیں ہو اسی لیے نون لیگ نے اس کو پیٹیشن کو چیلنج نہیں کیا میں نے اس کو فائدہ کیا ٹائمز آیا ہوگا لائرز ہوں گے انہوں نے ریجیکٹ تو کاری دینی ہے ہم نے تو اپنا گیانیاں لے کے چل جانا ہے اور لوگ دیکھ لیں گے تو ان کو تو تکلیف نہیں ہی تکلیف تو ہمیں ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ ڈر ہے یہ آج پہلا قدم ہے کل کے اس کے بعد کچھ اور ہو جائے گا پھر کھوڑ ہو جائے گا کیونکہ ہم تو ہر روز فیس کرتے ہیں پہمرا کے نوٹیفیکیشنز اور پہمرا کی اور ٹیلی فون کالز اور اگر ہم جو ہیں وہ بات نہیں سنتے تو پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں جو کہ بگرتے پڑتے ہیں جو اچھے نتائج نہیں ہوتے وہ کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ نوکریوں کی چھٹی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی زبان سے پہوجاتی ہے کچھ لوگوں کی اوپر کیسز شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ملچھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ یار اس کو چیلنج کرنا چاہیے اس وقت تو سب کی نیت بڑی اچھی تھی بگر بعد میں جب یہ پریشر آیا پریشر کس قسم کا آیا ایک تو یہی آیا کہ ایک سوشل میڈیا کی اوپر اور الیکٹرونک میڈیا کی اوپر وہ لوگ جو کہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں انہوں نے یہ پروپاگینڈا شروع کر دیا ان صحافیوں کے خلاف ہم سب کے خلاف یہ تو نواز شریف کا ٹولہ ہے حالانکہ انیس نام میں سے چار یا پانچ کو وہ ٹارگیٹ کر رہے تھے باقی تو ہیومن رائٹس والے ہیں ان کو کیا ٹارگیٹ کرنا تھا ہم لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا تھا اب انہوں نے ہمیں ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا اب جب ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہمیں سے یا یہ ٹارگیٹ ہو گئے ہم ہم تو نہیں چاہیں گے کہ یہ ہو مگر سیٹی صاحب ان کو اندازہ نہیں تھا اتنے سینئر جینلیس ہیں کہ یہاں کیا ٹرینڈز ہیں کیا بیک گراؤنڈ ہے جب پریشر آتا ہے تو اس وقت گھر سے بھی پریشر آتا ہے مالک سے بھی پریشر آتا ہے کولیگ سے بھی پریشر آتا ہے پریشر پریشر ہوتا ہے اس کو انٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا ہاں مگر میرا خیال ہے اچھے خیالات تھے ان سب کے میرا نہیں خیال تھا کہ وہ سمجھے ان کا خیال تھا کوئی پریشر نہیں آئے گا ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں یہ نواز شریف کے لیے نہیں ہے ہم تو اپنے لئے کرنے جا رہے ہیں مگر جب یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھا سٹریٹیجی ورک آؤٹ ہوئی کہ اس کو پیٹیشن کو ڈیفیٹ کیا جائے اس کے خلاف پروپاگینڈا کیا جائے اور کیونکہ نواز شریف کے خلاف ایک پروپاگینڈا پروپاگینڈا مشین چل رہی ہے اور عدالتیں بھی اس وقت انفورشنٹلی اس کے سب کا انصاف ہمیں نہیں مل رہا جس کے سب کا ملنا چاہیے کیونکہ عدالتیں جو ہیں جو لوگ عدالتیں چلاتے ہیں ان کے اوبر بھی پریشر آ جاتا ہے نا سوشل پریشر میڈیا پریشر کہ جی وہ اسکونڈر ہے وہ کرمینل ہے وہ فلانا ہے ڈینگڑا ہے عمداروں کو اٹیک کر رہا ہے یہ کافی پارفول ایک یہ چیز عام عوام کو تو فرق نہیں پڑتا میڈل کلاس کو بڑا فرق پڑتا ہے اسپیشلی وہ میڈل کلاس جس نے ووٹ ڈالا ہوئے عمران خان کے لئے اور میں آپ کو آج سٹریٹ اوئی یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہر فوجی فیملی نے ہر سے مراد نائنٹی پرسنٹ فوجی فیملی ریٹائیڈ اور سرونگ نے انہیں عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے ہر بیروکرائٹ کی فیملی نائنٹی پرسنٹ انہوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے امیر ڈیفنس آوزنگ سوسائیٹیز کے طبقوں نے انہوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے اب اور ججوں کی اور سپریم کورٹ کے ججز دوسرے ججز خصوص ان پنجاب میں اسلام آباد میں ان کی فیملیز میں بھی اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ کہ تبدیلی لوگ تبدیلی چاہتے تھے یہ نہیں کہ کوئی پریجوڈس تھی پریجوڈس تو ہو سکتی ہے شریف فیملی کے ساتھ تیر سال رہے ہیں کرپشن کے الزام ہے اب تبدیلی کا وقت ہے عمران خان کو ٹرائی کر لیا جائے ہینڈسم بھی ہے باتیں بھی اچھی کرتا ہے اور میڈل کلاس کی بات ہے تو لوگوں نے کہا جی ووٹ ڈال دیتے ہیں اب وہ گھر میں پریشر پڑتا ہے نا اب عمران خان کے خلاف ایک کاؤنٹر نیریٹیف شروع ہو گئے اب جن لوگوں نے ووٹ ڈالیا وہ تو شرمندہ ہے نا کہ یار یہ ہم نے ووٹ تو ڈال دیا تھا صحیح امید تو بڑی تھی اب کیا کیا جائے اگر اس کو ووٹ آگے نہیں دینا تو نواز کو ابھی بھی نہیں دینا تو وہ بہت سے محابیہ بھی اس قسم کی بات بھی چل رہی ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے انصاف ملنا جس طریقے سے انصاف ملنا چاہیے نیوٹرل وہ بھی مشکل ہوئے وہ دن بہ دن ہو رہا ہے یہی میڈیا کے اندر ایشیوز بن رہے ہیں جن لوگوں نے ووٹ کئی اور دیا ہے اب وہ گلٹی کانشنس ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز سے دور رہے ہیں عمران خان کے خلاف تو ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو تقاضی ہے آج کل کے حالات کا کوئی عوام بھی خلاف ہوئی بھی ہے مگر عوام نواز کی ہاتھ میں ضرور ہو گئی مگر ہم نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے تو ووٹ کئی اور ڈھالا تھا تو مطلب یہ سوشل پریشر بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے لوگ ہیں جو لوگ جو ان میں سے چار پانچ ہیں وہ ویڈراؤ کر گئے ہیں ان کے اوپر ہر قسم کا سوشل کولیگ پریشر دوسرا پریشر تھا یہ کہ انہوں نے احساس نہیں تھا کہ یہ ہوگا میرے خیال نہیں تھا اب جا کے پریشر آیا تو فیس کرنا پڑا مگر نیتیں ان کی اچھی تھی ہیں ابھی بھی وہ اچھے لوگ ہیں کچھ لوگ ویسی پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا ہمارا تو خیال تھا کہ ہم کچھ دیکھی کا کام کرنا جا رہے ہیں یہ ہوتا ہے تمکہ نا سوشل میڈیا کے اوپر جب اٹیک آتی ہے نا تو اس کے بڑے سیکلوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے بڑے لوگ ہیں میں تو بلوک کر کے دیکھتا ہی نہیں ہوتا اس لئے میں بچ جاتا ہوں ادھو اس تو بڑا ٹرومیٹک ایکسپیرنس ہوتا ہے جب آپ کو گالی علوج پڑھ رہی ہوتی ہے ہم تو ایک بندہ ہمیں گالی دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میری بیزتی ہو گئی ہے وہ گیا وہ گیا اور وہ ساتھ چڑھ جاتا ہے یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کو گالیہ دیتے ہیں وہ اور بات ہے وہ جو سینکڑوں ہیں ان میں سے کتنے جو ہیں ٹرولنگ گینگ ہیں ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے اور وہ کس نام سے کر رہے ہیں وہ ایک سٹریٹیجی ہے مگر اس کا اثر تو ہوتا ہے ہر جگہ پہ یہ سیکلوجیکل اثر ہوتا ہے تو ان میں سے ہمارے اچھے ساتھی ہیں جو کہ اب سیکنڈ تھاؤٹس ہوئی ہیں وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں افسوس ہے مگر ایسی بات نہیں کہ انہیں احساس نہیں تھا کہ یہ پیٹیشن ہے کیا پتا تھا مگر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ریاکشن آئے گا اور کیا وہ کھڑے ہو سکیں گے نہیں ابھی بھی ہم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہیں ابھی بھی اچھا یہ آپ نے جو پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی کی بات کی ہے پیٹیشنرز کے حوالے سے تو وہ تو جب انہوں نے ویڈرال کیا یہ تین چار لوگوں نے تو وہ تو وہاں تو فتح کے شادیانیں بجا رہے ہیں کہ دیکھا نا یہ تو یہیں سے فیل ہو گئی ہے یہیں سے لوگ ان کے دوڑ گئے ہیں ادھر سے دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو اتنی سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو مجھے بتائیں یہ جو ویڈرال ہے یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے ان کے لئے اور پیٹیشن کے لئے میں اس میں زیادہ سبسرہ نہیں کرنا چاہوں گا میرے کالیگز ہیں انہوں نے میرا ہاتھ بٹایا تھا ٹھیک ہے انہوں نے اپنا موقف بدل لیا ہے کچھ وجہ سے مگر ان کی نیت اچھی تھی اور ابھی بھی نیتیں اچھی ہیں مگر ہوا یہ ہے کہ دیکھیں رہا آپ دوسری سائیڈ کے بھی ہمارے بھی بڑے سپورٹرز ہیں جو اس پیٹیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اب وہ تو ظاہر ہے ان کو تو بات یہ پسند نہیں آئی تو ان کو تو کاؤنٹر گالیگز شروع ہو جائے گی تو اب ادھر سے پہلے گڑ بڑ تھی اب ادھر سے گڑ بڑ شروع ہو جائے گی تو اس سے کوئی بچاؤ تو نظر نہیں آتا اب ایک فیصلہ کیا تھا میری تو یہ رائے تھی کہ آپ ٹکے رہے ہیں اب ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ پرو نواز نہیں ہیں ہم نہیں ہیں پرو نواز ہم تو پرو ایک ایشو کے وہ ہوتے ہیں ایک اصول ہوتا ہے رگنگ ہوئی ہے تو رگنگ ہوئی ہے جس نے کیا ہے وہ بری بات ہے جو سفر کیا ہے وہ اس کا حق بنتا ہے اور سب سے زیادہ ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے اب یہ جو قانون آرہے ہیں یہ بھی ہمارے اوپر ہو رہا تو یہ ہمارا ایشو ہے یہ نواز کا ایشو نہیں ہے یہ کسی اور کا ایشو نہیں ہمارا ایشو ہے پہلے تو اتفاق تھا اس پر اب تھوڑا سا تینشن ہو گئی ہے جو کاؤنٹر نیریٹیو آیا ہے اس کے اس وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی لوگ جو ٹکے میں ہیں وہ ٹکے رہیں گے اچھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے بہت سے صحافیوں نے فون کر کے یہ کہا کہ ہمیں انکلوڈ کر لیں اب ہمیں شامل کریں ہمیں شامل کریں وہ اب ہمیں اپنا حمایت کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیئے تھا چلے ہم جو ہیں ہم تیار ہیں مگر وہ ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے میں نے تو یہ کہا تھا کہ بتائیں کون کون آنا چاہ رہے ہیں بڑے لوگ آنا چاہ رہے ہیں مگر میں نے کہا نہیں ہمیں میں نے وکیل صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں ویڈرال جو ہوتی ہے وہ تو ایک لائن کی ویڈرال ہوتی ہے کہ پیٹیشن میں ہمیں امنڈ کر رہے ہیں یہ لوگ پہلے پیٹیشن سے ہی آٹ گئے ہیں باقی رہ گئے ہیں ٹھیک ہے کیس چل رہا ہے مگر اگر کسی کو انکلوڈ کرنا ہو تو پھر پوری ریزن دینا ہے تو وہ پھر وکیل صاحب نے کہا نہیں نہیں اب اس کو رہنے دیں جو جانا چاہ رہے ہیں چلے جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم ہیں ہم بات کریں گے اور ہم تیار ہیں اپنا موقف دینے کے لئے چلیہ آپ دیکھتے ہیں جی کہ یہ پیٹیشن کس طرح سے اب سنی جائے گی ایڈمیٹ ہوگی کہ بھی کہ نہیں ہوگی اور آگے اس کے کیا نتائج ہوں دیکھئے میں آپ کو یہ بات بتاؤں جسٹس اترمین اللہ صاحب جو کہ آئی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں اسلام آباد کے وہ بڑے انڈلائٹنڈ شخص ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوگی اور ایکچلی شاک ہوگا کہ اگر سنی بھی نہ جائے اس کی وجہ یہ بہت اہم اس میں سوال کھڑے گی ہیں اب جسٹس صاحب نے کوئی ریمارکس وہاں پاس کی ہیں جس کے اوپر مجھے کچھ تھوڑے سے میرے سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابسکانڈر ہے تو اس لئے نہیں ہو سکتا ہاں مفرور کو ہم ریلیف کیسے دے سکتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں مفرور کو تو ریلیف ہم مانگ ہی نہیں رہے اس کے لئے ہم تو اپنے لئے ریلیف مانگ رہے ہیں ہم مفرور کے لئے ریلیف مانگنے نہیں آئے ہیں ہمارے اپنے لئے ریلیف مانگنے آئے ہیں کیونکہ پیمرہ نے مفرور کی اوپر بات نہیں کی ایک شخص کی اوپر اور پھر تاریخ میں آپ دیکھئے تو صحیح تاریخ میں کیا ہوا ہے پاکستان میں کیا ہوا ہے اگر پہلے مفرور کو ریلیف ملتی رہی ہے اور میڈیا کو ریلیف ملتی رہی ہے تو اب کیا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے کہ ایک مفرور کو ریلیف نہ دینے کے لیے میڈیا کا زمان بند کی جا رہی ہے عمران خان کو جب وہ مفرور تھے جیسے میں نے کہا تو اس وقت تو کوئی مبندی نہیں تھی اور اب جب مشرف تھا تو نہیں تھی اب اب نواز شریف آ گیا تو یہ ہو گی تو یہ کیوں ہیں ایک نے تو غداری کی ہے صرف چھوٹی بات نہیں ہے انہوں نے جو کیا ہے غداری کی ان کے پر مردر کیسز بھی تھے اور یہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے غداری کی ہے سزا بھی ان کو ہو گئی ہے اب بات یہ ہے کہ کیسے یہ سنیں گے نہیں ہم نے تو بہت سے اس میں اہم سوال کھڑے کی ہیں کہ جی اس کا جواب دیں اس کا جواب دیں اس کا جواب دیں اور کیا دنیا میں کہیں اور کسی ملک میں ایسا قانون ہے کہ ایک مفرور جو ہے اس کی جو بیانیاں ہے وہ میڈیا نہ شائع کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے دیکھئے تاریخ میں اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو سو ڈیڑھ سو ممالک ایسے ہیں جہاں ان کے صدر یا پرائم منسٹرز کو سزائے موت ہوئی یا ان کی گورنٹ اوٹر ہو گئی اور ان کے اوپر کرمینل چارجز لگائے گئے اور ان کو یا جلا بطن کر دیا گیا یا جلوں میں ڈال دیا گیا مگر ان کی زبان کی اوپر پابندی نہیں لگائی گئی کہیں بھی نہیں کہیں بھی نہیں آج تک ظلفکار علی بھٹو کو تھانسی چڑھا دیا گیا مگر ان کی کتابیں ابھی تک ملتی ہیں اور ان کی جو سپیچس ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کرمینلز ابسکونڈرز یہ آج کے کرمینل اور ابسکونڈرز کال کے سیل سے وہ انٹرویو آ رہے تھے دیکھئے سب سے بڑا کرمینل سب سے بڑا کرمینل تو نیلسل منڈیلا تھا ستائی سال جیل کاٹی ٹھیک ہے اس کے پر پابندیاں تھی مگر یہ پابندی کبھی نہیں تھی کہ اس کی سپیچس جو تھی وہ کہینی شوک کی جا سکتی آیت اللہ خمینی اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں اگر پابندیاں بھی لگی تھی تو یہ واپس آ کے انہوں نے پھر اپنے حکمرانی کی اور یہ جو سارے کالے قانون تھے یہ ایک ٹائم تیمبرری ٹھیک تھے یہ پرمنٹ نہیں ہو سکے اور مہاتوہ گاندی سے لے کے نیرو مہاتوہ گاندی ہر قسم کی خالدہ سے آ ان سب کو جیلوں میں ڈالا گیا مگر یہ تو کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ ان کی سپیچس کی اپر پابندی لگے گی تو ہم تو یہ میڈیا کی اوپر جو یہ ریسٹرکشن لگ رہی ہے یہ میڈیا کی اوپر ریسٹرکشن ہے وہ تو بولتے رہیں گے وہ تو ان کو آپ کیسے روکیں گے وہ تو جیل سے بھی بولیں گے تو آپ ان کو کیا کر لیں گے اور دس سال کی سزا دے دیں گے تو ان کو تو آپ روکنے بولنے سے روک نہیں سکتے آپ ہم کو روک رہے ہیں کہ ان کے جو بولی ہے وہ ہم نہ آگے کریں تو اس لیے ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ ہماری پیٹیشن ہے اس کا نواز شیف کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ ہماری بات سنیں اگر آپ نے یہی کہنا ہے کہ جہاں بھی ہوگا جب بھی ہوگا جب تک وہ عدالت میں پیش نہیں ہوگا تو اس کی جو بات ہے وہ عوام تک نہیں پہنچے گی تو یہ تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ تاریخ میں کیا ہوا ہے اور آپ جو ابھی کرنا جا رہے ہیں کیا تاریخ سے بالکل ہٹ کے کچھ کرنا جا رہے ہیں اور کیوں کرنا جا رہے ہیں یہ ہم نے کیا گناہ کی ہے تو اس لیے یہ سننے والی بات ہے ہمارے پاس بہت وزنی دلائل ہیں بہت سے اور سوال کھڑے ہو گئے ہیں کل کو ایک بندہ ہے وہ سیڈیشن میں کنوکٹ ہو جاتا ہے غداری کے بقابت کے مشرف اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہوا تھا کل کے اوپر آپ کے اوپر سیڈیشن کا کیس ہو جاتا ہے میں اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہوں کیا میں نہیں کر سکوں گا کہ میں سویش نہیں دے سکتا کھڑے ہو کے کہیں اور میڈیا اس کو ریپورٹ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا تو مطلب ہے یہ یہ اسے صرف سیڈیشن نہیں ہے اور بھی بہت سے چیزیں ہمارے قانون کے اندر یہ لکھا ہے کہ جی کوئی فرینڈلی کنٹری کے ساتھ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی ایک ایک جرم ہے تو کیا ہر جرم جو بندہ ہر جرم کرتا ہے کیا اس جرم کی سزا جو ہے وہ میڈیا کو ملے گی تو پھر تو میڈیا بلکل ہی ختم ہو جائے گا کسی جرم کی برباد نہیں ہو تو افسکانڈر کیا اتنی بڑی چیز ہے کنگوکشن اس سے بڑی چیز ہوتی ہے افسکانڈر تو وہ ہوتا ہے جو کہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا جو لوگ عدالت میں پیش ہو کے سزا موت ہو جاتی ہے یا دس سال کی سزا ہو جاتی ہے یا سزا سہاری زندگی کی ہو جاتی ہے ان کے اوپر پبندیاں نہیں ہیں ان کی بیانیہ کے پبندیاں نہیں ہیں تو یہ افسکانڈر کے اوپر کیوں تو یہ اگر عدالت اس کو نواز سپیسیفک کرنا چاہتی ہے تو ہم یہ سمجھانے کی کچھ کریں گے کہ یہ نواز سپیسفک نہیں ہے یہ میڈیا سپیسفک ہے اور میربانی کریں سوچیں پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا کر یہ رہ بھی سکے گا کہ نہیں اور میں یہ آپ کو بتا دوں یہ جو منٹینیبیلیٹی کی جو بات ہے یہ ابھی ہم نے میڈیا کی بات کی ہے یہ بات خرتم نہیں ہوگی یہاں یہ بات ہر چینل کی اوپر یہ بات چلے گی ہر بندہ یہ بات کرے گا اور یہ اس کا سوال ہمیں جواب ملنا چاہیے آپ نے منٹین کر کے اس کو آپ سنیں آپ کو دلائل ہمارے پسند نہیں آتے آپ اپنے دلائل دے کے اس کو رسمس کریں ہم آپ کے دلائل کو لے کے آگے جائیں گے مگر یہ بات ایسے رکے گی نہیں اور تاریخ میں پھر یہ بات چلے گی دیکھیں ججز اور ججمنٹس تو آتی جاتی ہیں مگر تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ کون اچھا جج تھا کون برا جج ہے کون سا اچھا فیصلہ تھا کون سا فیصلہ برقرار رہا کون سا نہیں رہا ہمیں بڑی امیدیں ہیں کچھ ججز سے جن میں سے ایک جسٹس میں من اللہ بھی ہیں پڑے لکھے ہیں اچھے جا جائیں لبرل جا جائیں ہیومن رائٹس کی ان کو احساس ہے خواتین کے بڑے بہادر فیصلے دیئے ہیں ہماری بات تو سنیں پھر آپ جو فیصلہ کریں گے دیکھیں جائے گا ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ ہماری پیٹیشن کو سن کے ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بھی بڑے دلائل ہوں گے یقین ہے آپ پڑے لکھیں مگر پھر ہمارے وکیل بھی تو پڑے لکھے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم بھی کوئی جائل لوگ نہیں ہیں ہم نے بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو میر بانی سے ہماری بات سنتے لیجئے پوری بات سنیں دلائل سنیں اس کے بعد اپنی فیصلہ دیں مگر سننے سے بغیر آپ دسمس کیسے کر سکتے ہیں یہ تو بڑی ناانصافی ہوگی یہ ہمارا موقف ہوگا سیڈی صاحب مگر وہ عدالت نے اسی اسلامباد ہائی کوٹ نے جو ایک اپیل لوگ لے کے گئے تھے پیٹیشنرز جب یہ پیمرا کا بین آیا تھا تو انہوں نے کہا یہ پیمرا کی پابندی نہیں بلکہ نواز شریف کو عدالت کی طرف سے ایک حکم آنا چاہیے جس کے تحت ان کو تقریر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے تو وہ تو پیٹیشن انہوں نے فارغ کر دی تھی اور انہوں نے کہا یہ نہیں ہم کر سکتے اس طرح کی تو یہ بھی تو کوٹ کا یاد رکھے بلکل ان کو خود یاد ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ وہ پریشر جو ہوتا ہے نا پیر پریشر پبلک پریشر اب ہم کہہ رہے ہیں یہ پبلک انٹرس ڈیٹیگیشن ہے اور جو پریلیمنری ریمارکس جو جج صاحب نے کی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ پبلک کے انٹرس میں یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی جو ابسکونڈر کی جو تو اب یہ تو بیعث ہوگی نا ہم کہتے ہیں کہ پبلک انٹرس میں ہمارا انٹرس بھی ہے تو اس کو اب نظر نظر کیسے کر سکتے ہیں پبلک کا رائٹ ہے آپ کہتے ہیں اس کی رائٹ نہیں ہے کہ اس کی آواز عوام سنیں تو یہ تو پھر بیعث ہوگی نا اس کی اوپر کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے برطانیہ میں کیا ہوتا ہے انڈیا میں کیا ہوتا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں پہلے کیا ہوتا رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے آگے کیا ہوگا یہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا اس سے پہلے کیا ہوگا یہ ساری باتیں چلیں گے چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامباد ہائی کوٹ اس کو سماعت کے لیے منظور کرتا بھی ہے کے نہیں آج کی پروگرام میں اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ